اسلام علیکم ناظرین پروگرام بون ان ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حضر خدمت ہے آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں ایل بو فریکچرز ان چیلڈن بچوں میں جو بازور کا فریکچر ہوتا ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ون اف دی موسٹ کومن فریکچر ہے آل آور دی ورڈ پاکستان نہیں پوری دنیا میں آپ یورپ ویسٹرن کسی کنٹری میں چلے جائیں جہاں جب سکول کے چھٹیاں ہوتی ہیں تو تب آپ کو یہ والے بچے اس فریکچرز کے ساتھ زیادہ ملیں گے کیونکہ چھٹیاں ہوتے ہیں سکول میں تو بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کسی پلے ایریا میں تو سب سے زیادہ کومن فریکچرز ہے وہ ایل بو کا ہوتا ہے تو اسی لیے یہ پروگرام ہم نے کیا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں عوام میں یہ اویرنیس پیدا ہو کہ یہ فریکچر اگر ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جب بچہ گرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز آپ کو جو نظر آئے گی وہ سویلنگ نظر آئے گی سوچ ہو جائے گی وہاں پہ بچہ پین کی کمپلینٹ کرے گا اس کو موو نہیں کر سکے گا موو کرے گا تو بہت زیادہ درد ہوگا اچھا جن ممالک میں یا جن ایریاز میں لوگوں میں شعورت کی کمی ہے یا پبلک اویرنیس نہیں ہے تو وہاں ٹریڈیشنل لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب سوجن ہو جاتی ہے چوٹ کی وجہ سے بچے کو یا ایڈل کو کسی کو بھی تو سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں وہاں پہ مالش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اکثر میرا اپنی بھی اوبزرویشن ہے کلینیکل سائٹ پہ کہ جتنے مریض آتے ہیں یہ چوٹ لگنے کے بعد جن کو سوجن ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ایک دو دن پہلے مالش کر رہے ہوتے ہیں جب وہ بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ لے کے آتے ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کبھی بھی چوٹ والی جگہ پہ مالش نہیں کرنے آپ کبھی بھی مالش کرنے سے اس کو دبانے سے تو درد زیادہ ہوگا درد کم نہیں ہوگا اس لئے کبھی مالش نہیں کرنے اس کے اوپر ہاں اس کے اوپر آپ برف کی ٹکور کر سکتے ہیں برف کو کپڑے میں یا تولیے میں لپیٹ کے اس کی ٹکور کر سکتے ہیں تاکہ سوزش بھی کم ہو اور درد بھی کم ہو اگر تو کوئی بچہ اس طرح کمپلینٹ کر رہا ہے کہ وہ اس کو ہلا نہیں رہا اور درد کی کمپلینٹ کر رہا ہے اور سوجن ہوئی ہے تو آپ فوراں کے فوراں یہ ایل بو کی ہم بات کریں تو فوراں کے فوراں آپ نے آرثرپیڈک سرجن کے پاس لے کے جانا ہے سیمپل اس کی انویسٹیگیشن ایکس رے ہے ایکس رے پہ ہی پتا چل جائے گا کہ ایل بو کا فریکچر ہے کتنا خراب ہے اس کو آپریشن کی ضرورت ہے یا سیرپ پلاسٹر کی ضرورت ہے یا کچھ بھی نہیں لگانا اور سیرپ پالیس لنگ دینا ہے تو وہ ایکس رے پہ ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا اگر آپ نہیں لے کے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک دن کے بعد لے جاتے ہیں کیونکہ یہ پرابلم آپ نے امیجیٹلی لے کے جانا ہوتا ہے امیجیٹلی اگر فائنڈ آٹ ہو جاتا ہے ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ فریکچر ہے تو اس کا علاج اور اس کی ریزلٹس بہت اچھے ہیں اگر آپ ایک دو دن کے بعد لے جاتے ہیں مثال کے طور پر سوجن سے زیادہ ہو جاتی ہے سوجن زیادہ ہو جاتی ہے تو جس فریکچر کو ہم صرف ہاتھ کی منور سے منپلیشن سے ہم اس فریکچر کو اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں اور چھوٹی سی وائرز ڈال کے فکس کر دیتے ہیں وہی پھر آپ کو لمبا کٹ دے کے اس کو ریڈیوز کرنا پڑتا ہے ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آنا پڑتا ہے تو آپ کے لئے بھی مشکل ہوگی سرجن کے لئے مشکل ہوگی کیونکہ بڑا کٹ ہوگا انفیکشن کے چانسر زیادہ ہوں گی درد زیادہ ہوگا بعد میں ٹانکیں بھی نکلیں گے لیکن صرف ہم پن جو ڈالتے ہیں اس میں سمٹانگ ہم ٹانکیں بھی نہیں لگاتے ہیں تو اس لئے یہ بڑا اہمہ کہ فورن کے فورن لے جائیں اس کا آپریشن بھی کوئی بڑا آپریشن نہیں ہے بعض دفعہ تو اگر یہ ڈسپلیسٹ نہیں ہے فریکچر تو ہم صرف پلاسٹر لگا دیتے ہیں وہ عمر کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں تین چار ہفتے کے لئے پلاسٹر لگا رہتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنی جگہ پہ جڑ جاتی ہے اگر یہ زیادہ ڈسپلیسٹ ہو پھر ہم وائرز پنز ڈال دیتے ہیں اگر آپ آپریشن نہیں کراتے ہیں آپ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو ایسے کیسا رہے تو کیا پرابلم ہو سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فریکچر کتنا برا اور کتنا ڈسپلیسٹ ہے یہ ویرس ڈیفارمیٹی بھی جا سکتی ہے آپ کی ایلبو ٹیڑی ہو سکتی ہے آپ بازو سیدھا نہ ہو اور ٹیڑھا اگر زیادہ ڈسپلیسٹ ہے یہ بھی پوسیبل ہے کہ آپ کا بازو فلیکس اور ایکسٹینڈ نہ ہو سیدھا اور بند نہ ہو تو پھر آپ کو کھانے کھانے میں آپ کو شاور لینے میں آپ کو ڈیلی روٹین ایکٹیویٹی کرنے میں پرابلم ہو بچوں کی بونز ڈیلی کے حساب سے بڑھتی ہیں ایوری ڈی ایوری ویک نہیں ایوری منت نہیں ایوری ڈی تو اس لیے جب وہ فریکچر ہوتا ہے تو جس جگہ پہ ہٹی پڑی ہوتی ہے وہیں پہ جھوڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو کبھی بھی نگلیکٹ مت کریں سیمپل انویسٹیگیشن ایک ایکس رے ہے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کبھی بھی اپنی اور اپنی فیملی کی سیاد کو نگلیکٹ مت کریں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے سکرین پہ میرا نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اگر کوئی ڈسکیشن کرنی ہے یا اپانمنٹ لینی ہے تینکیو